ہیلو جے دوستو ویلکم ویک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو کیسے ہو آپ سبھی لوگ آئی ہوپ آپ بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو گائیس پھر سے ایک پر آپ کا ویلکم کرتی ہو خوشبکوین فوری چینل میں تو گائیس جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت زیادہ ٹیسٹی بہترین لازواف سبزی ریسیپی لے کر آتی ہوں بچے ہوئے چامول بچے ہوئے آلو بہت سی ساری ریسیپی میں آپ کے سامنے لے کر آئی ہوں تو گائیس آج بھی میں آپ کے سامنے لے کر آگئی ہوں کڑائی پنیر کی ریسیپی جسے آپ بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہو بالکل میری ٹپس فالو کر کے اگر آپ ساری ٹپس فالو کر ہوگے تو آپ کی بھی جو سبزی بنے گی وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنے گی تو گائز آپ جیسا کہ اس کلپ میں دیکھیں سکتے ہو کہ کتنی ٹیمٹنگ یہ سبزی لگ رہی ہے کتنی لازا باب کتنی شاندار یہ لگ رہی ہے کلر فور ایک دم بھڑیا فرس کلاس یہ سبزی بن کے بالکل تیار ہوئی ہے تو گائز آپ بھی اس کو ٹرائے کرنا نہ بھولیں تو چلیے گائز اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ پیاس شملا میچ لے لیا ہے شملا میچ میں نے آپ پی دو طریقے کے لیے ہے ہے گرین والی پھولی اور یراٹ والی میہم اٹھ میں اٹھ کر لیا ہے میں نے دو پیازوں کو ش کھڑے مسיעلے جوک بھی مشroe tại آب کے پاس ہے اس پر پہلے والی آبیان کی کٹ کر لیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہو دیکھ سکتےron صور پر ماں پھر آپ کو سک ہے پہل میں نی도ک کا کا کوئی دیکھ لیا ہے اور اس کے اوپر ڈالنا ہے ہمیں پینٹ آئیل میں بھی آپ فرائی کر سکتے ہو آپ چاہو تو بٹر بھی لے سکتے ہو آپ چاہو تو گی بھی لے سکتے ہو لیکن اس کو سرسوں کے تیل میں آپ بلکل بھی مد بنائیے گا کیونکہ جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ بلکل اوریجنل نہیں آئے گا تو آپ اس میں پینٹ آئیل رفائنڈ آئیل کوئی سا بھی آئیل آپ لے سکتے ہو پر آپ مسترڈ آئیل نہ لیجئے گا اور یہ جو ساری ویزیز ہیں جو ہم نے چاکور بیس میں کٹ کر کے رکھی تھی ان کو ہم اچھے طریقے سے آپ پر فرائی کر لیں گے تو گائز پھر ہمیں ان کو نکال لینا ہے نکالنے کے بعد جو میں نے پانیر کٹ کر کے رکھا تھا اس کو بھی ہمیں اچھے سے فرائی کر لینا ہے ان کو بلکل بھی جلانا نہیں ہے تھوڑا سا ہی ہلکے ہی خاص سے ہمیں اس کو سودے کر لینا ہے اور جیسے ہی یہ اچھے سے فرائی ہو جاتا ہے تو اس کو بھی ہمیں ایک دوسری پلیٹ میں نکال لینا ہے لیکن گائز اس بات کا آپ کو دھال رکھنا ہے کہ اس کو لگاتار ہمیں چلاتے رہنا ہے اگر آپ اس کو لگاتار چلاتے رہو گے تو یہ بلکل بھی نیچے پیندے میں چپکے گا نہیں اگر آپ اس کو لگاتار نہیں چلے گے تو یہ چپک جائے گا تو یہ ساری سبجیاں جو ہم نے فرائی کی تھی وہ ہم نے ایک پلیٹ میں نکال لی ہیں اس کے بعد ہمیں وہی سیم پین میں ہمیں ڈال لینا ہے مسترڈ آئل سبزی ہمیں مسترڈ آئل میں بنانی ہے سبزی ہمیں فرائی کرنی ہے مسترڈ آئل میں فرائی نہیں کرنی ہے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ڈالا ہے جیرہ پھر ہم نے ڈال دیا کچھ کھڑے مسالے اس کے بعد ہم نے یہاں پہ گرین چلی کو کٹ کر کے ڈال دیا ہے اور پھر جو میں نے کٹے ہوئے پیاز رکھے تھے وہ بھی ہم یہاں پہ ڈال دیں گے اور اس کو پنک ہونے تک اچھے سے پھر ریڈ چلی پاوبڑر ڈال اگلے ہاں کشمیری مرچ بھی ڈال لینے ہاں جس سے کلر جو ہے بہت زیادہ اچھا آئے گا اس کے بعد ہمیں کسوری میتھی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد آپ کو بلیک پیپر میں ڈال لینا ہے اور اچھے سکر لینا ہے میکس میکس کرنے کے بعد ہمیں ٹمیٹو ایڈ کرنے ہیں اس کے بعد ہی جسٹ آپ کو درکلسن کا پیسٹ ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ سوائسز ایڈ کرنے ہیں جیسے کہ آپ کو ترمک پاوڈر ایڈ کرنا پڑے گا اور کرنا پڑے گا آپ کو گرین کورینر پاوڈر تو دھنیا پاوڈر اور ہلدی پاوڈر ہم نے آپ پر مکس کر دیا ہے اس کے بعد آپ کو نمک ڈالنا ہے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ اور اس کو بھی ہمیشہ ایسے ہی اچھے سے مکس کر لینا ہے جیسے کہ آپ ساری سبزوں میں مکس کرتے ہو اچھے سے اس کو چلاتے رہنا ہے اور اس کا پانی جو ہے وہ تھوڑا سوک ہو جائے تو اس کے لیے ہمیں اس کو ڈھک کر پکانا ہے جسے کی جو سبزیاں ہیں وہ ہماری اچھے سے پک جائیں اور جو ہمارا پانی ہے وہ بھی اچھے سے سوک ہو جائے اور اس کا جو تیل ہے وہ اوپر ریلیز ہو کے آ جائے گا اور اس کے بعد جو ہم نے سبزیاں فرائی کر کے رکھی تھی ساری سبزیاں ہمیں یہاں پر ایڈ کر دینی ہے تو ساری سبزیاں ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے پکانا ہے دو منٹ کے لیے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے پکانا ہے تو آپ جیسا کی ویڈیو میں دیکھی سکتے ہو کہ میں اس کو اچھے سے مکس کر رہی ہوں تو گائز یہ سبزی بہت زیادہ ٹیسٹ ہونے والی ہے آپ ایک بار اس کو ضرور ٹرائی کر کے دیکھیں گا تو پھر ہم اس کو کچھ دے ڈھک کر پکائیں گے اور جیسے ہی ہم کو ڈھک کر پکانا ہے اس کے بعد پھر ہمیں ایڈ کرنا ہے کسوری میتھی اور پھر ہمیں ایڈ کر دینا ہے آپ پر امچور پاوڈر اور لاسٹ میں ہمیں ایڈ کر دینا ہے گرم مسالہ اور اس کو اچھے سے ہمیں کر لینا ہے مکس اور کچھ ہمیں بعد ہماری جو سبزی ہے وہ بلکل بن کر تیار ہو جائے گی اگر میری آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز ضرور سے لائک کر دیجئے گا تو گائز جب تک ہم نے سبزی ڈھکا کر بلکل پکا کر تیار کر لی تھی تو گائز یہ ہماری سبزی جو ہے بلکل بن کر تیار ہو چکی ہے جیسا کہ آپ میری ویڈیو میں دیکھیں سکتے ہو کہ کتنی سندر لگ رہی ہے کتنی کلر فل لگ رہی ہے دیکھنے میں جب اتنی لا زواب ٹیسٹی لگ رہی ہے تو سوچو آپ کھانے میں کتنی زیادہ ٹیسٹی ہوگی بہترین ہوگی اور لا زواب ہوگی تو گائز اگر آپ کو میری یہ والی ریسی بھی پسند آئی ہو تو میرے ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور میری چینل پر اور بھی کئی ساری ریسیپیاں اپلوڈ کی ہوئی ہیں جیسے پٹیٹو ریسیپی تو میں نے بہت ساری بنائی ہوئی ہیں تو وہ بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہو بہت زیادہ 2 منٹس ریسیپی 5 منٹس ریسیپی 10 منٹس ریسیپی ہیں بہت زیادہ ایزی ریسیپی ہیں تو گائز میرے چینل کو ایک بار ضرور ویڈیٹ کریے گا تو آپ کو کیسی لگی ویڈیو وہ بھی آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو گائز آپ سے ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رہ دے رہ دے بہت گائز میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز میرا چینل کو جلدی سے سپورٹ کر دیجئے بلکل بھی لائک نہیں ملتے ہیں بلکل بھی ویوز نہیں ملتے ہیں کیونکہ کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم ہیں چھوٹے چینل والے چھوٹے کریٹر ہیں تو دیکھے گا کون تو اس لیے آپ کے ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ میرے چینل کو جلدی سے فالو کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا میں آپ کی من پسند ہے تھا ریسیپی ہے جو میں اپلوڈ کرتی رہوں گی آگے بھی بہترین لا زباب ریسیپی میں آپ کے لئے لے کے آتی رہوں گی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بلکل بھی آپ سپورٹ نہیں کر دیو پلیز ایک بار سپورٹ ضرور کر کے دیکھئے گا پلیز سپورٹ کر دیجئے تو آپ سے ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تو تب تک کے لئے رہ دے رہ دے بائی بائی